سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کو ایک جو انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے نریندر مہدی کو ویلکم کرنے کی خواہش کا اظہار کی ہے جس پر ستمام اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے یہ برف پگلے گی اس معاملے سے نکتہ آغاز اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگ کے مطابق یہ وزارت خارجہ کو نوازشنی صاحب نے مشکل میں ڈال دیا ہے اب بات اگر کیجئے مسئلہ کشمیر کی تو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کیا ڈائلوگ ممکن ہو سکتا ہے پاکستان بھارت کے درمیان اور اب بھی اچھا ہوتا اگر نریندر مہدی صاحب خود آ جاتے لیکن برحال وہ نہیں آئے لیکن پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر اس خواہش کے بعد اس انٹرویو کے بعد جو کہ برکہ داد کو دیا نوازشنی صاحب نے تو اس کے ہم پاکستانیوں کی ایک ہی رائے مسئلہ کشمیر پر کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ڈائلوگ ممکن نہیں ہے almost impossible یہ اس بارے میں بات کریں گے اور مزید جو معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب جو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ان کی پارٹی جو کہ بڑے تحفوظات کا اظہار کر لی کر رہی ہے وزیر داخلہ جب کہاں تک ملاقات ہو جائے گی ملاقات آخر کیوں نہیں ہو سکی ہے ان کی صحت کے حوالے سے بھی ان کی پارٹی جو ہے ان کو کافی زیادہ تحفوظات لھاک ہیں سوشل میڈیا پر بھی ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے یہ اور بہت سے سوالات بیرسٹر اکیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت شکریہ بیرسٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے بیرسٹر صاحب یہی سے شروع کرنا چاہوں گی کہ نواز شیف صاحب نے جو بھارتی صحافی برکتت کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو نریندر موڈی صاحب ہیں ان کو ویلکم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جمعی برف ہے اس کے پگھلنے کا نکتہ آغاز ہے اور کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ وزارتیں جو خارجہ ہے اس کو مشکل میں ڈال دیا انہوں نے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت بہت شکریہ ایک پولیسی سٹیٹ کی ہے اور ایک میاں محمد نواز شیف ساتھان وزیر آزل تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے انڈین پرائی منیسٹر جو ابھی بھی انڈین پرائی منیسٹر ہے نریندر موڈی انہوں نے ایک آن انام سٹاپ کیا تھا اور ان کی مبارک بات دی تھی ان کی نوازی کی شادی پر کی تقریبات پر وہ شامل ہوئے تھے تو یہ ایک سٹیٹسمن کی قولٹیز ہوتی ہیں ایک سٹیٹسمن کی جہا ہے یہ تمام تر جہاں انڈیکیشنز ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھی ابھی بھی میاں محمد نواز شیف صاحب تمام تر ملک کی سیاست ان کے افدیردی قبطی ہے اور وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہے تین دفعہ کے وزیری آزم رہ چکے ہیں انہوں نے تمام تر جتنے بھی وزارت خارجہ کے معاملات تھے وہی بڑے قریب سے دیکھے اپنے سارے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اور ان کی اگر یہ خواہش کا اظہار انہوں نے کیا تو انہوں نے ڈائلوگ کو اوپن کرنے کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا اور ڈائلوگ اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 یا آرٹیکل 35 جس کو آبرگیشن جس کی گئی گئی اس کو کوئی بیک برنر پر ڈالنا ہے یا اس پر کوئی بات نہیں کرنی ظاہری بات ہے جب ایک ملک کا وزیری آزم اور وہ ملک جس کے ساتھ ہمارے اتنے عرصے سے جو تعلقات ہیں وہ اپن ڈاؤن نہیں چل رہے ہیں اور کوئی اچھے حالات نہیں ہیں تعلقات کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلوگ کے رستہ کھلے اور بالخصوص جو کشمیریوں کا ایشو ہے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کا جو پچھلے دورہ حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کس کی حکومت ہوگی مجھے تو نہیں بتانے کی ضرور کی کس کی اس وقت حکومت تھی اور جو بھارت کی جورت پڑی کہ انہوں نے اپنے ایک سپیشل سٹیٹس جو جمعو کشمیر کا تھا آئین کو اپلیکیٹ کرتے ہوئے دونوں آرٹیکلز کو تو اس کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا ہم بھی چاہتے تو ہم بھی یہی کر لیتے لیکن کیونکہ اقوام مرتحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں جو قراردادے ہیں ان پہ جو لیٹر انسپیرٹ عمل ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ پلیویسائٹ ہے اور وہ ریفرینڈم ہے جو کہ کشمیریوں کو خود چوئیس ایک اور بات چلیں ٹھیک ہے آپ نے بڑا اہم ایک نکتہ اٹھا دیا میرا اگلا سوال یہی تھے کہ مسئلہ کشمیر کے حال کے بغیر کیا ڈائلوگ ممکن ہو سکتا ہے جس کا جواب میرے خیال سے ہر پاکستانی اور آپ بھی اور میں بھی ایک کی جواب دیں گے کہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ بگری کریں گے میری بات سے لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑا ایک اہم نکتہ اٹھا دی ہے یہ جب ہوا 370 اور 35ے والا معاملہ آہ تو کس کی حکومت تھی ٹھیک ہے یہ آپ نے بتایا سب کو پتھ ہے لیکن اب کیا اب آپ کی حکومت ہے اور آگے بھی اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا نون لگ اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہے کہ یہ جو فیصلہ بھارت نے کیا یہ ریورس ہو سکتا ہے بلکل لیکن ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اس میں سرک فیرس تو یہی ہوگا اور top of the ڈیمانڈز تو یہی چیز ہونی بھی چاہیے بحثیت پاکستانی اور میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت حکومت بھی ہماری ڈیمانڈ یہ ہی ہے میاں محمد نواز شیف صاحب نے یہ جو اظہار کیا کہ نریندر موڈی صاحب آتے تو پھر دیکھیں باتیں جو ہے ڈائلوگ سے ہی ہیں اپنے ملک کے ادر بھی پولیٹیٹر ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں بلکل ایک ڈسکشن ہوتی ایک وزیر خارجہ کی حد تک نہیں ایک ڈسکشن کھل جاتی ہے کیونکہ جو ایک سیاستدان ہوتا ہے اس کے لیے ایک بڑی ایک ایسا مواقع ان کے موقع ان کے ہاتھ میں یہ آیا ہے ہمارے ہاتھ میں بھی کہ ایک باتچیت کا دروازہ کھل سکتا ہے اور اس باتچیت میں صرف ایرز جو کشمیر کا status تھا pre 2019 تو واقعی اس کی ہم ان کو کہتے کہ 370 اور 35A کو restore کیا جائے اور اس پہ ہی definitely وائی سے آغاز ہوتا بات کا اگر کل کو نریندر موڈی صاحب ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں میاں صاحب سے تو پھر یہ ملاقات ہوگی دیکھیں ملاقات اگر خواہش کا اظہار کو کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہوگی ملاقات ہونی چاہیے باتچیت کے ایک دروازہ کھلنا چاہیے اور ایسیو کے اندر جب اتنی ملٹی پولارٹی ہے جب ایک ملٹی پل پاور سینٹرز ہیں آپ کے پورے ایسیو میں سپیشلی چائل اور رشیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک پورے ریجن کے حوالے سے جس کی پوری دنیا کی چالیس پیصد آبادی اس پورے ریجن میں ہے ایسیو کٹریز یا ان کا جو گروپنگ ہے اس کے حوالے سے ہے اور اس کے ممبرز کے حوالے سے ہے دنیا پوری کا بتیس پرسنٹ جی ڈی پی جو ہے اس پورے خطے یا اس پورے جو ایک ممبرشپ کوہٹ ہے اس کے حوالے سے ہے تو ایک اس کی تلخ حقیقت کہلیں یا سچ حقیقت کہلیں وہ یہ بھی ہے کہ انڈیا بھی اس کا پارٹ ہے اور ہم بھی اس کا پارٹ ہیں تو وہ ہمارا نیبر بھی ہے ہمارا انسایہ بھی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے اپنے جو ہمارے ریلیشنز ہاتھ کو نوملائز کریں اور بات چیت بھی کریں لیکن کشمیریوں کا جو ایجنڈا ہے اس کو سرے فیرس رکھیں اس پہ پہلے بات ہو باقی دیگر چیزوں پہ بعد میں بات ہو ٹھیک ہے اس کے بغیر تو گفتگوزاری بات ہے ممکن ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا بیریسٹر صاحب آگے چلتے ہیں اس ٹاپک سے اب ہٹ کے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ بڑا معاملہ بنا رہا اور خیر بہرحال پی ٹی آئی نے آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے احتجاج ملتوی کر دیا لیکن کل ڈی چوک پر جو احتجاج کا اعلان ہے وہ بھی شاید متوقع ہے اس کے بارے میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس بھی آپ اپنا موقع دے دیجئے گا حکومت کیا سوچ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وزیر داقلہ نے بقاعدہ حقین دھیانی کروائی تھی کہ کروا دی جائے گی تو میرے سے سب کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی اگر یہ ملاقات ہو جاتی تو میرے کیا سے اتنی چہمگوئیاں نہ ہوتی اب آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوگے کہ بھرا پڑا ہے ترہ ترہ کے لوگ تکے اور کیا کیا باتیں کرو اس قسم کی باتیں بھی اڑائی جا رہی ہیں جو سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے تو اسے بعد دیکھیں میں فرس و فرموس یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب بلکل صحت یاب ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں he is well and he is healthy کوئی ایسی بات نہیں ہے جتنی چین گویاں پرائیوٹ چینلز پر یا اتر وائز ہو رہی ہیں یا سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں ان کو خدارہ کوئی ہوا نہ دی جائے کیونکہ ملک کے اندر ابھی ہم مہمان عواز ہیں اور ایک کتنی انتہائی اہم ڈیلیگیشنز آئی نہیں ہیں اتنا ہائی لیوڈ آپ ایک سمیٹ کروا رہے ہیں تو اس حوالے سے انتشار کی سیاستوں کو ترک کر دینا چاہیے ایون کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو سار سترہ میں نیام محمد عواز شیف صاحب نے جب ان کے ٹائم پہ یہ پرمنٹ میمبر بنا تو کتنی زیادہ مطلب ریجن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یا ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یا ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا ریجنل پارٹرشت کے حوالے سے وہ ابھی ہم اس پہ کافی کام کر رہے ہیں اور کافی ہمیں جو ہے نا گراؤنڈ بریک ہم نے کیا ہے اور بریک تھو ملا ہے اس تمام تر چیز پہ تو ابھی پاکستان تو کسی اس اعتجاج کا یا انتشاری سیاست کا حامل نہیں ہو سکتا جہاں پہ ملاقات کی اپنے بات کی ان کی وضاحت بھی آ چکی ہے وضاحت داخلہ کے ترجمان نے وضاحت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے درخواست کا جائزہ لینے کے حوالے سے یقین دیانی کروائی تھی ملاقات کا نہیں کہا تھا میں آن ریکرڈ ہوں آج سے دو یا تین دن پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ ان کے ڈاکٹر سے ملاقات ذاتی موالد سے ملاقات کروا دی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میرے خاصل کے ڈاکٹر جنل بھی گئے تو این ممکر ہے وہ ملاقات بھی ہو جائے لیکن ڈاکٹرز کی ایک ٹی موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز پر ملاقات تو نہیں ہوئی نا ملاقات تو ہوئی نہیں ہے نا ملاقات ڈاکٹر کی حد تک میں اس کا بلکل کہہ سکتا ہوں کہ وہ بلکل ضرور ہونی چاہیے پارٹی کے لوگوں کی ملاقات یا فیملی میمبرز کی ملاقات یہ سہولت دوسروں کو اگر میسر نہیں ہے دوسرے جتنے بھی قیدی ہیں اور اس کے اطلاق جو ممانیت پہ ملاقات پہ ممانیت ہے اس پہ اطلاق سب کی لیے ان کے لیے مخصوص یہ ممانیت کا اطلاق نہیں ہے یہ تمام تر وہ قیدی جو ابھی اپنی سنگنسز سرف کر رہے ہیں آڈیالا جیل میں یہ ان سب پہ ہے اور یہ سیکیورٹی کی پیش نظر ہے یہ ایسیو کی سمیٹ کی پیش نظر ہے یہ تمام تر دیگر جو انتشار پھلانے کے بلکے حوالے سے ہے یا ناشو سیکیورٹی ایمٹ میں ہے اس حوالے سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مطبعہ آپ اس بات کی قین دہانی کروارے کو خیریت سے اور اس طرح کی جتنی بھی رومرز پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہے جی بلکل میں یقین دہانی کرا رہا ہوں اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اور واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو منگردت کہانیاں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹ سے سامنے آ رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ شاید ان کی صحت کو کوئی ایسا خطرہ لاکہ خدا نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اور ڈاکٹرز ان کو راؤن ڈاک چیک بھی کر رہے ہیں جب جب ان کی خواہش کے مطابق جب جب ان کی نیسیسٹی کے مطابق اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ بلکل ڈاکٹرز ان کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹیٹھارا تاریخ کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس بولا لیے گئے آئینی ترمیم کے حوالے سے بیریسٹر صاحب تیاری مکمل ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہومور پورا مکمل ہو چکا ہے دیکھیں ہمارا اس روٹین میں جو جو بزنس ہمیں پورے کرنے ہوتا ہے نیچنل سنڈی کے اس میں ٹیٹیٹیوڈ میں سترہ تاریخ کا تھا اور سترہ تاریخ کو میری اطلاعات کے مطابق ابھی بلایا ہے ہم نے اجلاس اس میں روٹین بزنس ٹیک اپ ہوگا آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی زیادہ ہم آنگی پائی جا رہی ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ تو پائی جا رہی تھی لیکن اپوزیشن کی کچھ جماعتیں جن کے ووٹس میں ہمیں درکار ہیں ان کے ساتھ بھی مولانا صاحب آن ریکارڈ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت اور ہم کافی قریب آ چکے ہیں حکومت یہ ہے ان کے اتحادیوں کے ساتھ کافی قریب آ چکے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ انڈسینڈنگ تو اگزیس کر رہی تھی اور وہ اس کی بیسس تو ہے لیکن ان کا ایک مشورہ جو آئینی بینچرز کے حوالے سے اچھا بری صاحب آپ اپنے مولانا صاحب کو یہ بھی سونا ہوگا ٹھیک ہے مجھے نے کہا مولانا صاحب کیا پھر یہ بات بھی سونی ہوگی انہوں نے ایک 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 ترمیم مطلب ان کی مرضی سے ہوگی دوسری بات انہوں نے کہا آئین سے کھلوار کیا گیا تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے نہیں آئین سے تو کھلوار نہیں کر رہے ہم تو وہ چارٹر ڈیموکریسی کی جو ایسنس ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آئینی عدالتوں کا مولانا صاحب اتنی سخت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس قسم کی اس کی کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں انہوں نے سٹیٹمنٹ وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دی جو میں نے بھی سنی اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت اور ہم کافی قریب آ چکے ہیں اس سارے معاملے ایک حل طلب کرنے کے لیے اور اس پر جو ہے کنسنسس پایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے کہ کنسنسس تو ہمارا کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور اس کنسنسس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو دو چار موٹل نیکس ہیں ہم کو بھی کلیر کریں گے اور اچھا ایک اور چیز کلیر کریں گے بیریسٹر صاحب بھی ہیں یہ آئینی عدالتیں بنیں گی بینچ بنیں گے یہ بھی ابھی ایک گتھیر سولج نہیں رہی دیکھیں آئینی عدالتوں ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور پیپلز پارٹی جو کہ ہماری اتحادی اس کا موقف بھی کلیر ہے کہ آئینی بینچ کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی حامینی بھری فی الوقت اور آئینی عدالتوں کا تو ہم ضرور کہتے ہیں کیونکہ آئینی عدالتیں ہی ہیں یہ ابھی کے لیے نہیں ہیں ان دو دو سو کیسز یا دیگر کیسز کی وجہ سے یہ آگے ایک لیگیسی ہے جو ہم چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اس پورے نظام میں جو اصلاحات ہونی ہے جو بہتری ہونی ہے اس کے حوالے سے کیونکہ خالی یہ دو سو کیسز نہیں ہیں ان کو نمٹائیں گے تو کیا نئے کیسز نہیں آئیں گے ان کو اگر آپ ختم کر دیں کیونکہ کیا پینڈنسی آگے نہیں ہونے والی آج کل ہر چھوٹا ماملہ جو ہے وہ آئینی رائٹس کے حوالے سے یا فنڈیمنٹل رائٹس کے حوالے سے یا دیگر آئین کے آرٹیکلز کے حوالے سے ہے فیڈریشن اور پروونس میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو کانسل اف کومن ایٹرس کے علاوہ ایک پوپر پلیٹ فارم جو ہے وہ کانسٹیوشل پورس کا ہوگا اور کانسٹیوشل پورس ہی مفید ہے اس پورے ماملات کو دیکھنے کے لیے اور ان کو سلجھانے کے لیے آئینی بینچز کی بات کی تو آئینی بینچز کی میں ڈاٹس ہی با یہ آپ کو ضرور جی 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 پریٹس ان پروسیجر ایکٹ میں آئینی بینچ کا قیام کسی ہی تک ہے لیکن اس میں تمام سیاسی جماعتیں باشمول پی ٹی اے ان کی خواہش فرمائی سے ضرور ہوتی ہے باشمول ہمارے بھی کہ اس میں لارجر بینچ بنا دیا جائے یا اس میں فل کونٹ بٹھا دیا جائے تو بات مورتوں کے وہیں پہ آ جاتی ہے اور اس کا کوئی ماملے کا حل نہیں ملتا تو اس کے لیے آئینی عدالت جو ایک سپریٹ کوٹ ہوگی جو صرف اور صرف آئینی معاملات اور آئینی ایشیز پہ کام کرے گی وہ زیادہ مفید اور بہتر ہوتا ٹھیک ہے جی آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گے بیریسٹر صاحب آپ چونکہ خود ایک بیریسٹر ہیں قانون کو سمجھتے ہیں تو یہ چوب میں اب کسی ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں لوں گی کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ فیورٹ جج یہ یہ جج جو ہے اس کی فیورٹ یہ سیاسی جماعت مطلب کان ادھر سے پکڑنے ادھر سے پکڑنے ادھر سے پکڑنے جیسا کہ کھلے عام بہت سے ججز کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ جج جو تھا یہ نواز شریف صاحب سے بوگز رکھتا تھا وہ جج جو تھا وہ عمران خان سے شاید زیادہ عشق کرتا تھا فلان جو جج ہے وہ فلان پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے یا فلان جو جج جس کے دل میں فلان کے لئے سوف کارنر ہے یہ بائی رون لوگ ججز کے دل میں ہے یا نہیں ہے لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں ججز کا کردار کتنا متنازع بنا دیا گیا عوام جو عام آدمی ہے اس کا جوڈشری پر اعتماد کے ست تک متاثر ہوا ہوگا اور بہت اور قانون کے طالب علم اور اب آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں بیریسٹر بھی ہیں سیاست میں بھی ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یقینہ تو اچھا محسوس تو نہیں ہوتا ہوگا کتنے متنازع ہوگئے ججز اب ججز کے دل میں کیا ہے وہ تو برلا جانتا ہے کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے آپ نے بالکل درست فرمایا اور درست نشاندہ ہی کی ہے ان تمام طرح معاملات پہ اور یقین جانے کے ایز ای پرائٹسنگ لوئر اور آپ سیاست دان میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ججز کو اوورلی پولٹسائز کر دیا گیا ہماری طرف سے اگر بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے خلاف تو کانسٹریٹڈ کیمپین چلائی گئی تھی جس کے ثبوت اور شوائر میں ملتے ہیں اور ان لوگوں نے خود بھی ایکسیپٹ کیا یہاں پہ تو صرف ایک شخص کے خلاف جو ہے ڈنڈا اٹھا کے جو ہے پوری پی ٹی آئی پیچھے لگی رہی ہے اور کوئی اس میں آہا کے جو زیادتی کی وہ انہیں خود کی اپنے دور احقومت میں کی اور ان کے خلاف جو ایک ناجائز ریفرنس لے کے آئے میں نہیں سمجھتا اور ججز کو بھی دیکھیں اجتناب کرنا چاہیے کسی پولیٹسائیز سے اور اوہر اے باب کسی پولیٹیکل پارٹی سے رہتے ہوئے ان کو کانسٹر آئین کے مطابق انصاف کرنا چاہیے اور انصاف فرام کرنا چاہیے اچھا پی ٹی آئی سوالے سے جو موقف دیتی کہ آپ جو جسٹس مزور علی شاہ ان سے خائف ہیں اور اس لئے آپ اسنا کے اقدام چاہتے ہیں اس پر آپ لوگا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہم کسی سے خائف نہیں ہیں اور ابھی تک دیکھیں آج پندرہ تاریخ ہو چکی ہے اور پیچھے دس دن رہ گئے ہیں اور یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ شاید ہم کی نوٹیفکیشن کسی بکس میں آکے نہیں کی جا رہی کتر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی جج سے لڑائی نہیں ہے نہ ہم کسی جج کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوریٹ ہے یا کسی دیگر سے ہمارا کوئی فیوریٹ ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو تمام تر ججوں آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ فلان جج کا فلان فیوریٹ ہے نہیں ہم کہتے ہیں فلان جج آپ لوگ سارا جو ذمہ داری ہے نا بار ہے ذمہ داری کہلیں بار جو ہے اور سارا وہ جو ایک بول ہے وہ کوٹ میں پھینک دیتے ہیں ججز کے آپ کہتے ہیں کہ فلان جج کا فلان فیوریٹ ہے نہیں میں نے خود اس نظام اور سسٹم کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اگزیکلی آپ بہتر بتا سکتے ہیں بلکل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ججز کے اندر بھی گروپنگ پائی جاتی ہے اور میں اگزیکلی آپ کو دیکھا حال ہی بیان کر رہا ہوں کہ ان کے اندر گروپنگ پائی جاتی ہے لیکن یہ گروپنگ ہونے نہیں چاہیے یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اگزیکلی اب آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یعنی اب یہ جو ہونے جا رہا ہے اس سے یہ جو گروپنگ والا ایک تاثر ہے یہ بھی ختم ہوگا اور آگے کے لیے آسانی ہوں گے بلکل بلکل یہ جو مقصوص کسی سیاسی جماعت کی ہینڈ روڈے کی جاتی ہے یا ان کو سپورٹ دی جاتی ہے تو وہ ختم ہونی چاہیے ہم تو بلکل نہیں کہتے کہ ہمیں کسی قسم کی سپورٹ دی جائے ہم تو کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائیں ٹھیک ہے جی لاس میں جانا چاہوں گے اس پر بلکلہ کا کیا ریاکشن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں بلکلہ جو الیکٹڈ باڈیز ہیں جو ریپیزنٹیوز ہیں بلکلہ کے پاکستان بار کانسل ہو جائے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہو جائے دیگر بار کانسلز ہو خواہ وہ ڈسٹرک کی ہو خواہ اور آئی کورٹ کی کہلیں یا دیگر آئی کورٹ کی بار اسوسییشن تو وہ تمام تر جو یا بار کانسلز بھی پروینچل آپ بات کرنے تو وہ تمام تر جن کو ہم گریفنگ دے چکے ہیں ان کی طرف سے تھرو پاکستان ان کی کمیٹی بنی اور پاکستان بار کانسل کے تھرو ہمیں تمام تر ان کی آج ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ان کی گزارشات یا ان کی سجیشنز جتی ہیں ان آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ آ چکی ہیں اب یہ کچھ ہمارے بھائی ہیں بکلہ ان کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ شاید کسی سیاسی جماعت کی پالیسی کے جو ہے اس کے اندر آکے جو ہے اگر اس کو وہ استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو اس سے بلکل اجتناب کرنا چاہیے ان کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈی بہت شکریہ بیریسٹر اکیل ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین آپ سے ملاکہ بریک کے بعد و بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے بیریسٹر علی زفر صاحب ویلکم بیک ناظرین امران خان صاحب سے جو ان کے پارٹی کے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پاری اس پر بڑے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی لیڈر کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے آج بھی جیسے کہ کل یقین دھیانی کروائی گی تھی وزیر داخلہ کی جانب سے کی نہیں ملاقات کروا دی جائے گی اور آج جیسے کہ جو شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی نے میرے خیال سے بڑی سمجھ بود کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ انہوں نے آج کی اتجاج کو کینسل کر دیا ملک کے وسیطر مفاد میں کیونکہ ظاہری باتیں مہمان ہمارے ملک میں موجود ہوں اور پھر روایتی حریب بھارت سے بھی مہمان موجود ہوں اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو میڈیا ہے وہ کس طرح چیزوں کو ہائی لیٹ کرتا ہے پنک کو ریڈ اور ریڈ کو محرون کر کے دکھاتا ہے تو پی ٹی نے ایک اچھا سٹینڈ یہ لیا کہ انہوں نے کہا سٹیپ پیا کہ ہمیں اتجاج ملک بھی کریں لیکن شرط یہ تھی کہ جی عمران خان سب سے ملاقات ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ان کی طبیعت کیسی گو کہ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی جاری ہے کہ حکومت بلکل طبیعت بلکل ٹھیک ہے بریسٹر اکیل ملک صاحب بھی بریک سے پہلے میں موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کی میں یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ ان کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل فٹ ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی ایک پروپاگنڈا کیا جا رہے بے قیدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے بہرحال سوشل میڈیا اتنا آثینٹک پلیٹ فارم نہیں ہے آثینٹک پلیٹ فارم ہے کہ جن کی پارٹی کے سینئر لیڈی شریف ہے ان سے ہم بات کریں یا ان کی وکلہ ٹیم میں سے کسی سے بات کریں جسے موقع سامنے آسکے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بیریسٹر صاحب پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے انہیں اتجاز کو ملتوی کر دیا ملک کے وسیطر مفاد میں بہت اچھا جیسٹر دیا گیا ہے پی پی ٹی کی جانب سے جس پر آپ لوگوں کی تعریف بنتی داد بنتی ہے لیکن صرف شرط یہی تھی اتجاز ملتوی کرنے کی کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے پتہ چل جائے اور تحفظہ دور ہو جائیں لیکن آج بھی جب ان کے ڈاک صاحب ان سے ملنے گئے ملاقات نہیں ہو سکی کیا کہیں گے دیکھیں بلکل بہت اب تو واقعی ایک بڑا خطرناک قسم کا ایک ہماری تاریخ میں موڑا آ گیا ہے جہاں حکومت اپنی زبان پہ بھی نہیں ٹھہرتی یقینی طور پہ کرایا گیا ہوگا ہماری لیڈرشپ کو ایک اعتماد میں لے کے بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو ہم ملا دیں گے اور لیڈرشپ میں سے ہمارا تو یہ ہی تھا کہ کوئی بھی جا کے مل لے تاکہ اتمنان ہو جائے اور پھر قوم کو بتا سکیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ جب نہیں کیا گیا اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آسلم صاحب گئے باہے اور کافی دیر بیٹھے رہے اور پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا اور وہ ملے بغیر آگئے تو میرا خیال ہے کہ اب بہت ساری انڈیکیشنز ہیں کہ دانخواستہ کوئی بیچ میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا ان کو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو بطی ہیں وہ بھی بند کیمی ہیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں اور ہمیں ہر وقت فون پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں بیریسٹر سبھی باتیں کیسے آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں سورس کیا ہے دیکھیں اس میں تو سورس تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اندر جا کے تو کوئی پتا نہیں چل سکتا تو پھر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے کس میں صداقت ہے جب آپ کو نہ پتا ہو کہ اندر کیا ہے تو پھر ہر چیز ممکن ہو سکتی ٹھیک ہے اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کس میں کی خبریں آ رہی ہیں بھی بلکل غلط ہوں بے بنیاد ہوں لیکن صرف حکومت کے کوئی لوگ آ کے یہ کہہ دینا کہ ہم شور کرتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں آپ بھی نہیں مانے گی میں بھی نہیں مانوں گا بلکہ آپ کے تحفوظات اپنی جگہ بلکل جائز ہیں بیریشت صاحب آپ کے تحفوظات اپنی جگہ بلکل جائز ہیں آپ کے لیڈر ہیں اور آپ کو پورا حق ہے یہ جاننا کہ اتنی دیسے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی ہے لیکن سر اگر حکومت بھی ذمہ داری سے بات ٹی وی پر آ کر آن ریکٹ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کی طبیعت خراب نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب پھر حکومت بھی ذمہ داری لے رہی ہے اس بات کی دیکھیں حکومت نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم نوے دن میں الیکشن کرا دیں گے حکومت نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو غلط ریشت نہیں کیا جائے گا کسی کے اخلاف مقدبہ نہیں بنایا جائے گا انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کونسٹیوشل امینڈمنٹ اگر آئے گی تو وہ بقاعدہ سب کی مشاورت سے آئے گی اتنی باتیں کتنی باتیں آپ کے ساتھ ریپیٹ کروں میں تو آپ کو اعتماد ہوتا ہے جب کوئی سچ بولے اور پھر وہ قائم رہے اپنے جو بھی قول ہے اس کا جو بھی بات کی ہو اس پر قائم رہے لیکن حکومت کا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار انہوں نے اپنی بات کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہم نے جو ایکشن ہے وہ اس کے بالکل برقس رہا ہے جو انہوں نے کہا ہے میرا خیال ہے ان پر یقین کرنا یا مجھے اگر کوئی کہے گا کہ آپ یقین کریں تو میں تو کم از کم یقین نہیں کر سکتا جب تک خود نہ دیکھیں آپ یقین کریں کہ ہم نے بہت بہت برداشت دکھایا بہت برداشت دکھایا قوم کی خاطر دکھایا نیشن کی خاطر دکھایا پاکستان کی خاطر دکھایا لیکن آپ اس کا اگر ایک وقت آتا ہے جب آپ کسی کو بلکل کورنر میں لے جاتے ہیں اور جب آپ کسی کو کنارے پر لے جائیں تو پھر آپ کو جس کو آپ کنارے پر لگاتے ہیں وہ چوئیس نہیں ہوتی سوائے اس کے بطور طریقے سے پھر لڑائی کریں تو آپ شاید یہ وقت آتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں چھوڑی ٹھیک ہے یعنی آپ کی باتوں سے میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ اب یہ کانفرنس کے بعد یہ ایسیو کے بعد آپ لوگ بھرپور طریقے سے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہیں اب وہ لڑائی کی کیا فارم ہو سکتی ہے احتجاج کریں گے آپ لوگ جو کہ آپ کا جمہوری حق ہے ڈی چوک پر کل احتجاج کا بھی اعلان متوقع ہے تو کل کی پہلے صورتحال بتائیے گا اس کے بعد پھر آگے کا آپ کا لاحمل کیا ہوگا سوالے سے ذرا بتائیں دیکھیں جہاں تک احتجاج کی کال کرنا یا نہ کرنا عمران خان صاحب نے ایک مخصوص لوگوں کو اس کا اختیار دیا ہوا ہے وہ فیصلہ کریں گے اور اگر فیصلہ کیا جو جلد کرنا پڑے گا تو پھر ہم اس کے مطابق ایکٹ کریں گے لیکن فیلحال آج کے دن تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسا چینج آف پلان ہوا ہے کہ نہیں یا کوئی کال دی گئی ہے کہ نہیں ابھی اس پر فیصلہ نہیں گواہ میں آتیال سے ٹھیک ہے اچھا آپ کی پارٹی میں بھی سریعتجاج کے حوالے سے پارٹی کی عادت کا جو موقف ہے وہ تھوڑا مختلف تھا اسی حوالے سے پھر یہ شرط بھی رکھی گئی تھی تاکہ حکومت کے لئے مسئلہ نہ ہو پھر کچھ فیس سیونگ بھی ہو جائے یہ جو پارٹی میں یہ دو طرح کی رائے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس رائے سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ تمام لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں اور اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ آپ کو حلالان سپورٹ کرتے ہیں جن میں کچھ صحافیوں کے ایکاؤنٹس بھی ہیں نامور صحافی ہیں جو ابھی پاکستان سے باہر بیچے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اکثر اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ٹویٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی بڑے باوسوک وزرائی سے ان تک کے بات پہنچے گی کہ فلان جو پارٹی میں ہے وہ فلان کردار ادا کر رہا ہے فلان بگٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے یا فلان جو مشکوک ہے یا پارٹی کے ساتھ کی لائلٹی نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو آپ کیسے انیلائز کریں گے کہ آپ بیریسٹر بھی ہیں قانون کو بھی سمجھتے ہیں گہری نظر بھی رکھتے ہیں تمام معاملات کو لے کر چل رہے ہیں تو پارٹی میں نے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں کیا وہ اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں کہ چیز آپ کی پارٹی کو کہنا کہ ویک کر رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں تو مختلف آراب مختلف اپینینز مختلف گفتگو ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش ہر پوائنٹ پہ مختلف بھیو پوائنٹ یہ تو پارٹی میں ہوتا ہی ہے اور ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور پی جی آئی میں بھی ضرور ہے ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہے کوئی ریجمنٹ تو نہیں ہے یا کوئی ملٹری ریجیم تو نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بات فالو کریں تو جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی طرح پارٹی کے خلاف ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں اور انٹی میٹلی پھر آپ کنمنس ہوتے ہیں پھر ایک جو میجورٹی ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے جو بھی کمیٹی بنی ہوتی ہے وہ پھر اپنا فیصلہ کرتی ہے اور پھر اس کو سارے مانتے ہیں تو یہ ایک پوانسس ہے اور جو دشمن ہے آپ کا وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ میں اختلافات جو گفتگو ہے یا جو بھی آپ کے پوائنٹ آبیوز ہیں ان کو وہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں اور یہ دکھائے کہ آپ اس میں آپ کی لڑائی ہو رہی ہے تاکہ آپ کی بری صاحب لیکن جس طرح جس موڈ پر آپ کی پارٹی کھڑی ہے آپ نے جس طرح خود ہی کہا کہ جی اب آپ لوگوں نے بڑا برداشت کر لیا اب آپ لوگ کھل کر لڑنے کے لئے تیار ہیں اس موڈ پر جا کر یا ایسی صورتحال جیسے کیا بتا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ لوگوں کا ایک پیچ پر ہونا کتنا ضروری ہے میرا سوال یہ تھا جی فلکل میں اسی پر آرہا تھا تو یہ ایک طرح سے جو لوگ ایک confusion پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں اچھالتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وجہ سے workers جو ہیں پارٹی کے وہ demoralize ہوتے ہیں اور یہ ایک مقصد ہے لیکن ہر پارٹی میں ایک process ہوتا ہے یہ مقصد آپ کی بات سے لگ رہے ہیں کہ کوئی کروار ہے ایسا یہ تو آپ لوگ پارٹی کے لوگ خود اس طرح آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں گتھم گتھا کا بلکل میں میں نے تو نہیں اپنے experience میں دیکھا کہ گتھم گتھا ہوا اخترافہ ضرور میں نے دیکھے ہیں اور اس کے بعد اس کو resolve بھی کیا جاتا ہے اس کو solve کیا جاتا ہے بریسر بیکمٹ سوارے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں آپ بڑے سینئر ہیں میں آپ کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں فباد چودری صاحب کچھ دن پہلے میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی بڑے سینئر وہ شخصیت ہیں آپ کی پارٹی کے بڑا انہوں نے ٹائم دیا ہے باقی اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی وہ سیاست میں چلے کسی اور پارٹی میں تھے لیکن سیاست کا ایک بڑا نام ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ آپ کی پارٹی میں گروپنگ ہیں اس بات سے انہوں نے اگری کیا ہے کچھ نئے لوگ ہیں جن کو آگیا آنے کا موقع ملا چلے مشکل وقت انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا تو ان کو آنے کا موقع مل گئے میں وکلا کی بڑی تعداد موجود ہے جس میں آپ کی پارٹی میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے مطلب قائدہ گروپس ہیں کہ ایک گروپ اس سائیڈ پر ہے ایک گروپ اس سائیڈ پر ہے ان کی آرہ میں بہت زیادہ ایک ڈیفرنس پایا جاتا ہے فواد چودری صاحب بھی تنقید کا نشانہ بنے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر سامنے پہلے بھی شروع میں کہا ایک گروپ ضرور ہوتے ہیں مختلف آپ کی ہر پارٹی میں ایک آپ کی ایک بیو پوائنٹ ہوتا ہے اور آپ اپنا بیو لے کے آگے چلتے ہیں آپ کے ساتھ سے پارٹی کو اس طرح ایکشن کرنا چاہیے اس رستے پر چلنا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کوئی غداری ہے یا آپ کوئی ڈس لویل ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے ایکسپیئنس میں اگر آپ چھوٹی سی تنظیمیں دیکھیں وکلا کی لیکن پھر وہ اختلافات ایک طرح سے ریزولف کیے جاتے ہیں اگر کنسینسس نہیں ہوتا تو پھر مجورٹی سے ریزولف کیے جاتے ہیں اسی طرح سیاسی جماعت کا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑی گرمہ گرم بحث بھی ہوتی ہے لیکن وہ پرنسپلز پر رسولوں پر بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جب ایک بار مجورٹی فیصلہ کر دے تو سب اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو سپریم لیڈر ہیں جو پانی چین میں ہے ان سے ملنا مشکل ہے ان سے اگر ملاقات بھی ہوتی ہے گھرنے کی تو اس میں آپ سیاسی بات کریں گے آپ کو اجازت نہیں ہوتی آپ کو روک دیا جاتا ہے یا آپ کو ملنے بھی دیا جاتا تو یہ سارے معاملات بھی ہیں کہ وہ جو چین او کمانڈ ہے اس میں بھی ایک طرح سے ایک گیپ ہے اچھا میرے ساتھ آپ بھی آپ کی پارٹی کو جو آپ کی پارٹی کی ایک سینئر لیڈرشپ ہے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ جیسے کہ آپ بھی ہیں قانونی معاملات کو لے کر چل رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا تحفظات ہیں یہ سوشل میڈیا پر تو ایک مطلب زیاری بات ہے اوہتھینٹک پلاتفارم نہیں ہے وہاں پر تو کچھ بھی بے پڑکی اڑا دی جاتی ہے رومرز اور ایسی ایسی باتیں کی جاری ہوتی ہیں کہ نہ کرنے والے کشت پتا ہوتے وہ کیا بات کر رہے ہیں اس کے دورے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ایک میسیج جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کس حد تک تحفظات ہیں کیا تحفظات ہیں لیکن ابھی تو بڑا جو بلکل ایک clear and present danger ہے یعنی ابھی حال کا danger جو ہے خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے جب سے بین لگا ہے عمران خان صاحب کو ملنے پر ہمیں کوئی اطلاع نہیں کیا ان کا کیا حال ہے کیا پوزیشن ہے کس صورتحال میں وہ اپنی ادھر گزار رہے ہیں جیلمنٹ وقت کیونکہ ہماری کوئی کمیونکیشن قطن نہیں ہے ان کے ساتھ کو جب ایسی پوزیشن ہو جب آپ کو اس طرح اندھیرے میں رکھا جائے تو پھر ہر قسم کا خطشہ جو میرا خیال ہے جائز خطشہ ہے سبیری صاحب یہ کور چیز یہ جو ابھی اٹھارا کو جی جی آپ مکمل کیجئے گا میں اٹھارا کو جو جہاں تک تعلق ہے اور جو جو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں اس میں بہت ساری اتھار چڑھاؤ رہا دیکھا ہم نے بڑے خطرناک گونڈ دیکھے بہت میجر نقصان بھی دیکھا اور اب ہم ایک بار دوبارہ سے از خود اپنا ایک خندق بودھ رہے ہیں جس میں ہم گرنے جا رہے ہیں بہت خطرناک وقت ہے یہ اور میری نظر میں جو کرنے جا رہے ہیں اللہ کرے وہ ناکام رہے لیکن یہ کوشش بھی جو کرنے جا رہے ہیں اس قسم کی ترمیم کی وہ بھی اتنا بڑا نقصان پہنچائے گی ہمارے آئین کو رول آف لاؤ کو ہمارے جوڈیشل سسٹم کو ہماری جو بنیادی حقوق ہیں ان کو اتنا بڑا نقصان پہنچائے گی کہ ہم اس کو کبھی واپس نہیں لے سکیں گے اس لئے مجھے تو امید ہے ابھی تک کہ یہ ناکام رہے گی کوشش لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے سیشن بھی کال کر لیا ہے اور یہ بھی بڑا چلا ہے جو میٹنگ تھی پارلیمنٹری کمیٹی کی جس کا میں بھی ایک میمبر ہوں مولانا صاحب نے یہ بھی کہے کہ کھلوار کیے گا آئین کے ساتھ تو سڑکوں پر ہوں گے مولانا صاحب یہی پھر آخری چیز یہی رہ جاتی ہے کہ اگر آپ آئین کی ترمیم کے بجائے آئین کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر پبلک تو پھر نکلے گی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا خطرناک موڈ ہے ہمارے بھی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بیریسے صاحب آپ کا موقف آگیا آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی آپ کی شرکت کے لئے پروگرام میں اور مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعا آپ نے بہت خیال رکھے گا لانے کے بعد